بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انفرمیشن الارم 360 میں خوش آمدید آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پھٹی ہوئے ایڈیوں سے کیسے نجات حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کون سے آسان ترین اور گھرہلو ٹوٹکے ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ اسے پوری طرح استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنے پسندیدہ ترین گھرہلو ٹوٹکے سے پوری طرح مستفید ہو سکیں دوستو آخر ایڈیاں پھٹنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا اس کے آغاز سے ہی جلد اپنے قدرتی نمی کھونے لگتی ہے اور اس میں پیدا ہونے والا کھچاؤ ایڈی کا ڈھیلا پڑنا اور جھریوں کے علاوہ سخت خردری پھٹی ایڈیوں کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں دراصل ہمارے جسم کی سب سے سخت جلد ایڈیوں کی ہوتی ہے اور جسم کے اس حصے میں نمی کے مقدار کم ہوتی ہے اس وقت اگر لاپروائی سے کام لیا جائے تو دن بجن جلد کھچنے لگتی ہے جس سے کریکس یعنی درارے پڑ جاتی ہیں اس کے علاوہ کارپٹ پر ننگے پاؤں چلنے سے بھی پاؤں کی نچلی جلد روکی اور خوشک ہو جاتی ہے اکثر اوقات خواتین موسم گرمہ میں بھی پھٹی ایڈیوں کی شکایت کرتی ہیں اس سے ہاتھوں اور پاؤں کی نچلی جلد کے ساتھ ساتھ ایڈیاں بھی بولی طرح متاثر ہوتی ہیں جسمانی سے تو خوبصورتی کے لئے اقدامات کرتے ہوئے ہم اکثر ایڈیوں کو بھول بیٹھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھٹی ایڈیاں نہ صرف بسورتی کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کی وجہ سے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے تو اس مسئلے سے نجات کے لئے بہت ہی آسات ترین گھیلی ٹوٹ کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سفید سرکے اور نیم گرم پانی ایک چچھا ہی سفید سرکے کو نیم گرم پانی میں مکس کر کے اس میں پاؤنڈ ڈبوائیں یہ عمل ہفتے میں تین مرتبہ کریں اس عمل کو کرنے سے آپ کی ایڈی کی جلد بہت نرمہ ملائم ہو سکتی ہے نمبر دو زیتون کے تیل میں سفید سرکہ زیتون کے تیل میں سفید سرکے کے چند کترے یا لیمو کے چند کترے ملا کر ایڈیوں کی مالش کریں اور رات بار کے لئے اونی جرابی پہنیں صبح ایڈیاں دھولیں نمبر تین کیلے کا پیسٹ کیلے کو مسل کر دس منٹ کے لئے ایڈیوں پر لگائیں اس پیسٹ میں ناریل پیس کر بھی مکس کیا جا سکتا ہے نمبر چار پیرا فین ویکس اس میں سرسوں کا تیل اچھی طرح ملا کر ایڈیوں پر مالش کریں اور رات بار لگائے رکھنے کے بعد صبح دھولیں یہ عمل دس سے پندر دن تک جاری رکھیں تو آپ کی ایڈیاں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی نمبر پانچ زیتون کا تیل ایڈیوں کو نرم رکھنے کے لئے زیتون کے تیل میں لیمو کا رس یا لیونٹر کے تیل کے چند کترے شامل کریں اور اسے وقتاً فوقتاً لگاتے رہیں آہستہ آہستہ آپ کی ایڈیاں بھرنا شروع ہو جائیں گی نمبر چھ ہلدی اور تیل کی مالش ہلدی میں تیل کو ملا کر متاثرہ حصے میں مالش کرنا پھٹی ہوئے ایڈیوں میں نمی بحال کرتا ہے جبکہ سوجن یا درد میں بھی کمی لاتا ہے اس کو معمول بنا لینا پیروں میں خون کی گردش بڑھا کر جلد کو مسائل سے دور رکھتا ہے نمبر ساتھ جرابوں کا استعمال ننگے پیر چلنا پیروں کو بیکٹیریا اور مٹی کا آسان شکار بنا سکتا ہے اسے آلودگی اور مٹی سے تحفظ دینے کے لیے کارٹن کی جرابوں کا استعمال اچھا ہو سکتا ہے نمبر آٹھ لیموں کا استعمال سب سے پہلے ایک بڑے سائز کے لیموں کو دو ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور پھر اس کا ارک نکال لیں تمام ارک نکالنا ہوگا تاہم اس کے اندرونی گودے کا تھوڑا بہت حصہ دونوں ٹکڑوں میں چھوڑ دیجئے گا اب دونوں ٹکڑوں کو ایڈیوں کے نیچے رکھ دیں اور دب جانے پر فکر مت کریں اب ان ٹکڑوں سے پیروں پر موزے چڑھا لیں اور آدھے گھنٹوں تک لیموں کے ٹکڑوں کو ایڈیوں سے چپ کے رہنے دیں اس طرح کی عمل کو بار بار دھرائیں تو اس طرح آپ کی ایڈیاں بہتر ہو جائیں گی نمبر نو بن جوتوں کا استعمال سینڈل یا ایسے جوتے جن میں بیک اوپن ہو وہ بھی ایڈیاں پھٹنے کا باعث بنتے ہیں بلکہ اسے بترین بنا سکتے ہیں تو بن جوتوں کا استعمال اسے بچانے میں مدد دے سکتا ہے نمبر دس ناریل کا استعمال خوش جلد کے لیے بہترین دوا ہے یہ جلد میں نمی برقرار رکھتا ہے جن خواتین یا حضرات کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہوں وہ ان کو پانی میں بھگونے کے بعد ناریل کا تیل ضرور لگائیں اس کے حوالے سے کتابوں میں درج ہے کہ یہ ورم کش ہے نمبر یارہ پیٹرولیوم جیلی اگر آپ باقاعدہ طور پر اپنی پھٹی ہوئی ایڈیوں کو پومائس پتھر سے ساف کرتے ہیں اور پھر پیٹرولیوم جیلی لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو سوکھے پنسر نجات مل جائے گی اگر آپ کسی پومس پتھر سے اپنے پیروں کو ساف کرتے ہیں تو سونے سے پہلے ان پر پیٹرولیوم جیلی لگائیں آپ نرم اور زیادہ تر کریک فری ہیلز کے ساتھ جاگیں گے نمبر بارہ ارکے گلاب اور گلیسرین برابر مقدار میں ارکے گلاب اور گلیسرین مکس کریں اور اس مکسچر کو اپنی پھٹی ہوئی ایڈیوں کے اوپر رکھنیں اگر کوئی کھچ کھلی ہوئی ہے یا خون بیہ رہا ہے تو یہ گلیسرین کے نتیجے میں ڈنک پڑ سکتا ہے اس سے آپ کی جلد کو گھنٹوں نرم رہنا چاہیے اور آپ سینڈل لگانے یا ننگے پاؤں بار گھومنے سے پہلے مرکب آسانی سے لگا سکتے ہیں نمبر تیرہ جب ایڈیاں پھٹتی ہیں تو یہ اچانک نہیں ہوتا در حقیقت یہ جسم میں پانی کی کمی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے تو مناسب اقدار میں پانی بینا یقینی بنانا بھی اس مسئلے کو جلد حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے خوشک موسم میں جلد زیادہ متاثر ہوتی ہے اور پانی بینا کی عادت جلد پھٹنے نہیں دیتی آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کے پیر خوشک ہونے سے بچیں گے ضروری ہے کہ آپ جن میں بارہ سے پندرہ گلاس پانی ضرور بھی ہیں اگر یہ گھر روٹ اٹھ کے آپ کو رام نہیں دیتے تو آپ کو مہرے امراض جن سے رجوع کرنا چاہئے کسی اچھے سے ڈرموٹالوجس کے ساتھ اپائنمنٹ بک کریں اور اپنی پھٹی ویڈیو کے مکمل علاج کی طرف ضرور جائیں تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیٹی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور میرے باقی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کیجئے گا تو ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ